کرلو اتباب ان صحابہ کی میرے بھائیوں یہ ہے ہدایت کے ستارے یہ ہے ہدایت کے ستارے مٹھے مٹھے اسلام بھئی اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل ہم مدنی چینل کے سلسلے ہدایت کے ستارے اس میں حاضر ہیں ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع ہے محبت رسول اور صحابہ کرام علی کردوان نبی رحمت شفیع عمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ عزوجل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے دس درجات بلند کر دیے جاتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارون بیٹھے اسلام بھئی جب صلی حدیبیہ ہوئی اس سال قریش نے حضرت سیدنا عربہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو ابھی تک ایمان نہ لائے تھے ان کو شہنشاہ دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ کے پاس بھیجا انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلمہ سے بے حد محبت کرتے ہیں وضو کا پانی حاصل کرنے کے لئے اس قدر تیزی سے بڑھتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لعاب مبارک ڈالتے تو صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلمہ اسے ہاتھوں میں لے کر بطور تبرک اپنے چہرے اور جسم پر مر لیتے اللہ اکبر اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو وہ فوراں تعمیل کرتے اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ گفتگو فرماتے تو وہ آپ کے سامنے خاموش رہتے اور ازراح تعظیم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے جب سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اہل مکہ کے پاس واپس گئے تو ان سے کہا اے گروہِ قریش میں کیسر و کسرہ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں لیکن خدا کی قصن میں نے کسی بادشاہ کی ایسی شان و شوقت نہ دیکھی میں نے کسی بادشاہ کی اتنی قدر و عظمت نہ دیکھی کہ جس طرح اصحاب محمد قدر و تعظیم کرتے ہیں بٹھے اسلام بھئیو واقعی صحابہ کرام علیہ وسلم دوار نے عشق رسول سے سرشار ہو کر جس شاندار انداز میں اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت و حقیدت کا اظہار کیا وہ اپنی مثال آپ ہے اور ان حضرات نے اپنے کرداز سے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ایک امتی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا تعلق ہونا چاہیے اور کیسا عشق ہونا چاہیے اور کیسی محبت رکھنی چاہیے ان نفوسِ قدسیہ نے اپنی خواہشات گھر بار مال و اسباب سب کچھ آکے کریم علیہ وآلہ وسلم کے قدبوں پر نسار کر دیا اور پھر بھی ان کا انگ انگ ان کے جسم کا بال بال یہی کہتا تھا کہ یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ آپ کا ہی دیا ہوا ہے یہ ہمارا کچھ نہیں بلکہ آپ کے در سے دیا ہوا ہے اور آپ کے در سے ہمیں ملا ہوا ہے لہٰذا یہ آپ کا دیا آپ کے قدموں پر ہی نسار کر رہے ہیں سبحان اللہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کہ اس محبت رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ہر امتی پر حق ہے کہ وہ محبوب دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سارے جہاں سے بڑھ کر محبوب رکھے کیونکہ ان کی محبت ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے جی ہاں آقے کریم علیہ السلام کی محبت ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز و لیمان تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کمبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان کی یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ عز و جل فاسقوں کو راہ نہیں دیتا صدر الوفازد حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشکت برداشت کرنا مسلمانوں پر لازم ہے اور اللہ تعالی عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مقابل دنیاوی تعلقات کچھ قابل التفات نہیں اور خدا اور رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سرولد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب تک تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کی اللہ عز وآلہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے سبحان اللہ یاد رکھئے پیاروں میٹھے اسلام بھائیو ایمان کامل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان کے نزدیک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام رشتے ناتوں سے بڑھ کر محبوب ہو نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يُؤْمِنُوا أَحْدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو صحابہ کرام نے مکمل طور پر اپنے اوپر نافذ کر لیا تھا جیسا کہ ایک بار امیر المومنین حضرت سید علیہ المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ القریم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا خدا کی قسم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے مال اپنی اولاد ماں باپ سکت پیاس کے وقت تھنڈے پانی سے بڑھ کر محبوب ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار مٹھے سلام بھئیو صحابہ کرام کی محبت رسول دیکھئے کہ صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کس درجہ محبت کے عالی مقام پر فائز تھے کہ انہیں اپنی جان مال اور قریبی رشتہ داروں سے زیادہ بڑھ کر بھی آقا کریم علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوا کرتی تھی جی ہاں آغازہ اسلام کے اندر جب اسلام کا اتدائی دور تھا آقا کریم علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین شروع کر چکے تھے تو صحابہ کرام کی تعداد اس وقت 38 تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان و اظہار اسلام کی اجازت طلب کی جب آپ نے اجازت طلب کی اور اسرار فرمایا یہاں تک کہ آقا کریم علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے اظہار کی اجازت عطا فرما دی چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے لوگوں کو خطوہ اسلام دینے کے لیے کھڑے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی نے کو اللہ عز وجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلانے والے پہلے خطیب کا شرف حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہوا مشرقین مکہ نے جب مسلمانوں کو کھلم کھلا دعوت اسلام دیتے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا اور وہ حضرت صدیق صدیق رضی اللہ تعالی نے ہو اور دیگر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہایت بری طرح مارا حتیٰ کہ اقتبا بن ربیہ نامی خبیص شخص نے آب رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آ کر اپنے ناپاک جوتے آب رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک چہرے پر مارنے شروع کر دی اور آپ کے پیٹ پر چڑھ کر اچھل کود کرنے لگا یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے زخموں کی وجہ سے آپ کا چہرہ پہچانا بھی نہیں جاتا تھا جب آپ کے قبیل بنو تیم کے لوگوں کو پتا چلا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کو مشرقین سے چھڑا کر گر لے گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تشویشناک حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آپ زندہ نہ رہ پائیں آپ کے والد ابو کحافہ اور بنو تیم کے لوگ بہت پریشان تھے اور مسلسل آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے بل آخر دن کے آخر حصہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آ گیا لیکن ہوش میں آتے ہی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے کہ آقا کریم علیہ السلام کس حال میں ہیں آپ کی یہ بات سن کر قبیلے کے کچھ لوگ نراز ہو کر واپس چلے گئے آپ کی والدہ ماجدہ جب کچھ کھانے پینے کے لیے کہتی ہیں تو آپ صرف ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں مجھے صرف ان کی خبر دو جب آپ کو یہ خبر ملی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں اور دارِ ارکم میں تشریف فرما ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا اور کچھ بھی نہ پیوں گا جب تک اپنے آقا کریم علیہ السلام کو بزاتے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں گا جب سب لوگ چلے گے تو آپ کی والدہ اور امی جمیل بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سہارہ دے کر شہنشاہ مدینہ قرار و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئی جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے آنکھوں سے آنسوں کا توفان امڑ آیا اور آگے بڑھ کر اپنے آشکرزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھام لیا اور ان کے بوسے لینے لگے یہ منظر دیکھ کر تمام مسلمان فرط جذبات میں آپ کی طرف لپکے زخموں سے چور چور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر حضور علیہ السلام پر بڑی رکت تاری ہوئی اس پر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان میں بالکل ٹھیک ہوں بس یہ تھوڑا سا میرا چہرہ ہی زخمی ہوا ہے سبحان اللہ آشک اکبر کی وارفتگی جان ساری عشق رسول کا یہ بےمثال منظر چشم فرق نے شاید ہی کہیں اور دیکھا ہو کیامت تک جب بھی رسول محتشم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شاک کا ذکر ہوگا تو ان میں سب سے پہلا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لیا جاتا ہے بے مٹھے اسلام بھئیو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آقے کریم علیہ السلام سے کس درجہ محبت تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوڑا سا رنج میں مفتلا ہونا بھی آپ کو برداشت نہیں تھا آپ کہہ رہے تھے یا صلی اللہ میں خیریت سے ہوں مجھے تو آپ کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے میرا تو تھوڑا سا چہرہ زخمی ہوا ہے آقے کریم علیہ السلام کے اس عاشق زار کے جملوں پر غور کیجئے اور آپ کی محبت پر غور کیجئے اللہ تعالی ان کی محبت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہوں آقے کریم علیہ السلام سے اس درجہ تک محبت فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی آقے کریم علیہ السلام کو کچھ مال کے حاجت پڑی غزوات کے لیے یا جنگ کے لیے تو حضرت صدیق اکبر صاحبہ اکرام سے پیش پیش ہوا کرتے تھے اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ عز و جل کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے ارشاد فرمایا کہ اپنا مال راہ خدا میں جہاد کے لیے صدقہ کرو اس فرمان عالی شان کی تعمیل میں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے حسب توفیق اپنا مال راہ خدا کے اندر صدقہ پیش کیا حضرت صدی اللہ عثمان ذنورین رضی اللہ تعالی نے دس ہزار مجاہدین کا ساز و سمان تصدق کیا اور دس ہزار دینار خرچ کیے اس کے علاوہ نو سو اونٹ اور سو گوڑے معا ساز و سمان پیارے آقا کریم علیہ السلام کے فرمان پر لبائی کہتے ہوئے پیش کر دیئے چنانچہ اس وقت حضرت صدی اللہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت مال تھا میں نے سوچا کہ حضرت صدی اللہ تعالی نے ہر بار ان معاملات میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں سبقت لے جاتے ہیں اس بار زیادہ سے زیادہ مال میں صدقہ کر کے ان سے سبقت لے جاؤں گا چنانچہ وہ گھر گئے اور گھر کا سارا مال کٹھا کیا اس کے دو حصے کیے ایک گھر والوں کے لئے چھوڑا اور دوسرا حصہ بارگرہ رسالت میں پیش کر دیا سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا پوچھا اے عمر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ہو ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں کے لئے آدھا مال چھوڑ کے آیا اتنے میں عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال لے کر بارگرہ رسالت میں اس طرح حاضر ہوئے کہ آپ نے بالکل ایک سادہ سی قبا پہنی ہوئی تھی جس پر ببول کے کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے تھے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ہو بس محبوب کا یہ پوچھنا تھا گویا کہ عاشق صادق کا دل عشق و محبت کی محق سے جم اٹھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت برے لہجے میں کچھ یوں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنے گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ آیا اللہ اکبر اور اپنے گھر کا سالہ سمان لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور میرے گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہیں حضرت سینہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا حیران رہ گئے اور کہنے لگے میں کبھی بھی اب وقت صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ اکبر پروانے کو چراغ تب بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس اللہ تعالی عزوجل صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی عزوجل ہمیں کامل مومن بنائے آمین بجاہ النبج الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کر لو اتباب ان صحابہ کی میرے بھائیوں یہ ہے ہدایت کے ستارے یہ ہے ہدایت کے ستارے موسیقی 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 موسیقی